اسلام علیکم میں ہوں عامر مطین اور حاضر ہیں مقابل پروگرام میں آج کافی سارے ایشوز ہیں مگر ہم بات کریں گے کوشش کریں گے کہ ہم بہت زیادہ سیاست پر فوکس رہتے ہیں تو اور بھی مسائل ہیں محبت اور سیاست کے علاوہ خاص طور پر موسمیاتی تبدیلوں کا جو قرآن پورے خطے میں آیا ہے دبائی تقریباً ڈوب چکا ہے افغانستان میں پچھتر لوگ بارشو سے مر چکے ہیں مگر ہمارے ملک میں ایک قیامت جاری ہے اور پیسٹھ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور ابھی پتہ نہیں کتنے مصیبتوں میں گزر رہے ہیں خاص طور پر کے پی اور بلوچستان میں کئی ازلا امرجنسی ڈیکلیئر ہو گئی ہے بلکل بارشوں سے اربن فلڈنگ سے پورا ہماری کوسٹل جو لائن ہے وہ بتاثر ہوئی بھی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے خطرناک بات یہ ہے کہ جو سسٹم بادل جو تھے جس کا ایک خطرہ تھا کہ کراچی کی طرف جائیں گے انہوں نے جنوبی ازلا کی طرف جانا شروع کر دیا ہے اور خدا نہ خواستہ اگر وہ پنجاب کی طرف آ گئے اور جیسے کہ پنڈی اسلامباد کے گردنوہ میں یہاں بارش آج ہوئی ہے تو اگر یہ سنٹرل پنجاب میں کہیں چلی جاتی ہے even ساؤت پنجاب میں تو کسان اس وقت وہاں جاگتے رہنا کی واضح لگا رہا ہے وہ سونی پا رہا کیونکہ حکومت پنجاب نے کل ان کی قسمت کا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آیا ان کی گندم خریدی جائے گی کہ نہیں جیتی جائے گی مرد کل تک کے لیے آج رات میرا نہیں خیال ہے کوئی سو پائے گا کہ جن کی فصل کٹ گئی ہے وہ یہ پریشان ہوگا اور جن کی نہیں کٹی ہے وہ بھی فصل خراب ہونے پر پریشان ہوگا تو اس لیے امید کی جاتی ہے کل ان کا حال نکلا جائے گا اور دعا کریں کہ آج رات بارش ان علاقوں میں نہ ہو اور ساتھ میں بات کریں گے ہم بھارت کے الیکشن میں آہ الحمدللہ میں آج میڈیا بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کسی جگہ بھی بھارت ہمارا سکریب ترین سب سے اہم ملک ہے دشمن ملک ہے وہاں الیکشن ہے کل اور میڈیا میں ہمارے یہ ڈسکشن ہو نہیں رہی میں خاص طور پر میڈیا دیکھتا رہا کہیں مجھے اس کی خبر تک نہیں نظر آئی اور بگر ویرل یہ بہت اہم ہے خاص طور پر موڈی صاحب کیا وہ تیشی دفعہ وزیراعظم بنتے ہیں نہیں بنتے ہیں اگر بنتے ہیں تو جی طرح وہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں کو ٹو تھرڈ مجورٹی لیں گے اور اگر ان کے پاس یہ اختیار آ جاتا ہے آئینی ترمیم کا تو وہ انڈیا کو ایک ہندو راشترہ بنانا چاہتے ہیں یہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے اس کے وہاں پہ کیا اثرات ہوں گے ہمارے کے اوپر کیا اثرات ہوں گے اس کے اوپر بات کریں گے ظاہر ہے آج شروع کریں گے ہم صدر پاکستان آسف علی زرداری صاحب نے آج پارلیمان کے دونوں ہاؤسز کو مشترکہ خطاب جو کیا ہے اس کے اوپر کریں گے وہاں ابھی دیکھ لیں گے اس کے اوپر سارا دن جو ہے وہاں لڑائی مارکٹائی وہاں پہ ہوتی رہی ہاتھا پائی ہوئی گالی گلوچ ہوا نعرے لگتے رہے اور وہ جو کل سرکی لگے گی اردو خباروں میں کہ مچھلی مارکٹ بن گئی تو یہ ایک سلسلہ ہے ان اینڈنگ سلسلہ ہے اور یہ پوری دنیا میں ظاہر ہے دیکھا جاتا ہے اس کے اندر ایمبیسٹرز کو بھی بلایا جاتا ہے اس کے اندر تمام پاکستان کی بزنسمن بھی ہوتے ہیں اور بھی سارے لوگ ہوتے ہیں تمام دنیا دیکھتی ہے اور یہ تماشا چلتا ہے اور یہ اس کے اندر ایک نیکسٹ لیول آئے ہر سال یہ جب تماشا ہوتا ہے نیکسٹ لیول آتا ہے یہ پہلے بھی ہوتا آیا ہے ابھی جو نئے اضافے آگئے اس کے اندر کہ تو ہاتھا پائی بڑی بالکل باقاعدہ لڑائیاں مارکٹائیاں ہوئیں وہاں پہ فیزیکل پھر جو بگل بجائے گئے سیٹیاں تو پہلے بھی رواج میں آ چکی ہوئی تھی اور اس کے بعد باجہ باجے کا بھی ایک تعرف کرا دیا گیا تو یہ جو شور شرابہ ہے یہ کافی دہائیوں سے جاری ہے جو مجھے یاد پڑتا ہے انیسو چھاسی ستاسی میں آہ غالباً پہلی دفعہ میں نے اپنی جنرلزم کی ابتدا میں یہ دیکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے پنجاب اسمبلی میں یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ غالباً پچاسویں سال گرہ تھی پنجاب اسمبلی کی انیسو پینٹیس میں بنائی گئی تھی تو انیسو پچاسی میں پورے اتیسے چھاسی ستاسی کی بات ہے ان کو جنرلزاولحق جو تھے اس صدر پاکستان تھے ان کو اس کے لیے بلایا گیا کہ وہ ایڈریس کریں گے اور ایک بڑے عوامی لیڈر ہوتے تھے حالانکہ غیر منتقب اسمبلی تھی مگر فیویس پارٹی سے ان کا تعلق تھا وہاں دوست اس دوانے میں کہلاتے تھے فضل حسین رائی صاحب فضل حسین رائی صاحب اے اندرزاولہ خطاب کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ بھی کھڑے ہو گئے انہیں شور مچا دیا ہوئے انہیں کہا جناب یہ اسمبلی ہے یہ منتخب اسمبلی ہے یہ جمہوریت کا سمبلزم ہے ایک ڈکٹیٹر کو کیسے اس کے آنر کے لیے بلایا جاتا ہے ان کا یہاں آنے ہی نہیں چاہیتا یہ معزوز ایوان ہے اس کے اندر یہ داخل نہیں ہو سکتے اور کجا کے ہم اس کی پچاس بھی سالگرہ کے لیے ایک ڈکٹیٹر کو بلا لیا اور ایک قیامت آگئی ان کو بندل آؤٹ کیا گیا پولیس کے دستے آئے ان کو اٹھا کے لے گئے پازی سیولیستانہ تا لاہور میں اور ہم صحابی بھی پیچھے وہاں پہ دوڑے ان کو مارا گیا پیٹا گیا کافی مر وہ اپنے زمانے میں بڑی ہیڈ لائنز لنگی اس زمانے کے وہ بہت بڑے ہیرو تھے اس کے بعد سے جو مجھے جیاد پڑتا ہے کہ یہ ساری پارٹیاں اس کے اندر جو تواتر سے یہ ہوتا آ رہا ہے یہ آج کی بات نہیں ہے سو یہ جو ایک طریقہ کار بن جاتا ہے کہ جو آج کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ لانتان کرتی ہے ملامت کرتی ہے یہ دیکھیں کتنے بتمیز مشتہل لوگ ہیں پوزیشن پر کرتی ہے اس میں تمام پارٹیاں اس امام میں تمام ننگی ہیں یہ تمامی پارٹیاں میں ذکر کر دیتا ہوں یہ شروع جو ہے جس طرح میں نے کہا یہ فضل صاحب رائی صاحب سے ہوا پھر اس کے بعد انسانوے کی جو بی بی محترمہ بینظیر بھٹر صاحبہ کی حکومت گراہ دی گئی تو غلام اساق خان سے یہ سلسلہ شروع ہوا گو بابا گو کے نعرے لگائے گئے اور ان کے وہ پسینے چھوٹتے تھے ان کو وہ ایکسپیکٹر نہیں کر رہے تھے کیونکہ اس کے بعد جو ہے پھر یہ ہم نے دیکھا گول غاری گو ہوا نون لیگ جب آئی ان کے ساتھ بھی یہی ہاتھ ہوا تو فاروق غاری صاحب کے بھی پسینے چھوٹے گئے پھر اس کے بعد مشرف صاحب وہ ایکسپیکٹر نہیں کر رہے تھے کہ میں جناب اتنا بڑا ڈکٹیٹر جنرل مشرف جو تھے چیف اگزیکٹی بھی تھے جنرل بھی تھے وردی میں تھے تو انہوں نے تقریف فرمائی تو ان کے بھی پسینے چھوٹے اور آخر میں پھر وہ یوں مکہ بنا کے جو ہے نا وہ چلے گئے ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ ممنون حسین شریف آدمی تھے ان بچارے کے بھی پسینے چھوٹے پھر ہمارے زندان صدر جو تھے ڈکٹر عارف حلوی حالی میں ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا تو آج صدر لغاری کے ساتھ کے ساتھ آج صدر عارف حلوی کے ساتھ بھی یہ ہوا بہرحال اچھے موقعوں پہ کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے تجاج کیا جاتا ہے تو اگر وہ واک آؤٹ کر جائیں تو وہ ایک بہتر چیز رہتی ہے بھر حالی میں جب یہ پی ٹی آئی نے پنجاب سلی میں نہیں کیا تو بڑی لانتان ہوئی ان کے اپنے حلقوں میں کہ ہم خان جیل میں آراب دیکھیں شرافت سے چلے گئے ہیں شرافت نہیں دخانی ہے ہمارے سے شرافت نہیں پیش آئی تو ہم بھی شرافت نہیں کہیں گے اور یاد رہے کہ جب عمران خان وزیراعظم بنے تھے ان کو تقریر نہیں کی گئی تھی لہٰذا صدارتی اس پہ ہو وزیراعظم کی پہلی تقریر ہو ان کی بڑی سینٹیٹی ہوتی ہے ہوتی تھی اور پاری پوری دنیا میں ہوتا ہے مدرف پارلیمنٹ برطانیوں کا جاتا ہے وہاں پہلے وہ جو کوئنز ایڈریس ہوتا تھا ابھی کینگز ایڈریس ہو گیا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے پوری برطانیہ اس کو بڑے احترام کے ساتھ تقریم کے ساتھ دیکھتی ہے پھر امریکہ میں سٹیٹ اف دی یونئر ایڈریس ہوتا ہے امریکی صدر ایڈریس کرتے ہیں پورا امریکہ دیکھتا ہے پوری دنیا کے امتعلق پالیسی آتی پوری دنیا دیکھتی ہے تو یہاں بھی اگر یہ آرام سے ہو جائے تو کیا حرج ہے اور آج آسف زداریس ہرے مجھے نہیں پتا کیوں انگریزی میں کی شاید وہ دنیا کو زیادہ سنانا چاہ رہے تھے اور ایکٹنگ کر رہے تھے جس طرح ان کو فرق نہیں پڑتا اور یہ تقریر ان کی یاد رہے کہ کئی مہینوں تک دونوں ہاؤزز میں اس کے اوپر بحث ہوگی اور کسی نے نہیں سنی ان کی تقریر سننے نہیں دی گئی حالانکہ اس کے اندر جو ہے یہ ذکر تھا کہ انہوں نے یہ سب سے امپورٹن پوائنٹ جو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر تھا کہ انہوں نے کہا پارلیمان کو پارلیمنٹیرینز کو اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانا ہے اور ملک میں جو اس وقت فساد ہے اس کو ختم کرنا ہے اور آپس میں مل بیٹھ کے مسائل کا حال نکالنا ہے مگر بات یہ ہے کہ کہنے سے یہ مسئلے حال نہیں ہوں گے یہ جو افراد تفریح ہے اور یہ جو مارا ماری ہے اور یہ جو اسمبلیوں کو مچھلی مارکٹ بنانے والا سلسلہ ہے یہ رکتا ہوا نظر نہیں آئے گا یہ نہیں آئے گا کہ جب تک میرے خال مرم نہ رکھا جائے زخموں پہ اور اس وقت ظاہر ہے پی ٹی آئی ہے جو کہ فور فرنٹ پہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں کسی قسم کا ریلیف نہیں ملا تو پھر دمہ دم مست کلندر تو دمہ دم مست کلندر شروع ہو گیا ہے تو ہم نے کہ کیسے یہ ختم ہوگا اس کا تو عدالت میں ہی جانا پائے گا تو عدالت کے حوال کے لیے ہم نے ساکر بشیر صاحب ہے ہمارے بڑے نامور کارسپونڈنٹ ہیں ان کو تکلیف دی ہے اور ہمیں ابو ذر بھی ابو ذر نیازی بھی جوائن کر چکے ہیں غالباً ان کو بھی سنیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں میں شروع کرتا ہوں ساکر سے کہ ساکر یہ متضاد خبریں آ رہی تھی اور یہ بتایا جا رہا تھا یہ بحث چل رہی تھی کہ یہ جی ڈیل ہے یا ڈیل ہے اور یہ خبریں چلائی کہیں باقاعدہ کہ جناب کہیں باتچیت بھی ہو رہی ہے اور غالباً جو گنڈا پور صاحب ہے ان کے ذریعے ہو رہی ہے یہ پی ٹی ای کے اپنے لوگوں نے خبریں اڑائیں اور پھر اس کے بعد گوھر خان صاحب کو میں نے سنا انہوں نے کہا نوید دی یہ کہ جناب مئی میں میں بتا رہا ہوں خوش خبری کے خان صاحب باہر آ رہے ہیں اس سے لوگوں نے کہا کہ شاید کوئی نرمی آ رہی ہے تو میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ روز یہ عدالتوں میں جاتے ہیں پی ٹی ای سے لیٹڈ اور عمران خان سے لیٹڈ مقدمات میں وہاں کی تو سٹوری کچھ وہ جو عظمہ بخاری کے فیمیس برڈز میں ارث ٹو گراؤنڈ جو ہے ارث ٹو گراؤنڈ کی صورتحال کیا ہے کل خاص طور پر آپ ڈیالا جیل گئے ہوئے تھے تو بتائیں ذرا ایک تو وہاں پہ ایسا کوئی تاثر نہیں ہے جو ڈیل وغیرہ کی بات کی جاتی ہے جس طرح اگریسیو موڈ ہے جس طرح انہوں نے بات کل بھی کی اس سے پہلے بھی تقریباً چار پانچ دن پہلے جب وہاں پہ میڈیا ٹاک انہوں نے کی اس میں پھر خاص طور پر میں بات کروں گا کہ ان کی تو زبان بندی آپ کہیں میڈیا ٹاک کہیں یا اس کے لیے بھی اب بقاعدہ ایس او پیز اور میڈیا کو روک دیا گیا ہے پہلی دفعہ تقریباً سات ماہ میں ایس او پیز جو جیل آتھارٹیز ہیں انہوں نے بنائے ہیں اور انہوں نے جب کل وہاں پہ میڈیا جو صحافی تھے داخل ہو رہے تھے اس کمرہ عدالت میں تو ان کو پہلے بتایا گیا کہ آپ عدالتی پرسیڈنگز کور کرنے آتے ہیں یہاں کوئی پریس کارفرنس یا کوئی میڈیا ٹاک کور کرنے نہیں آتے اس لیے اس میں جو ایس او پیز میں ایک جو سخت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی سوال کرے گا تو اس کو فوراں باہر نکال دیا جائے گا اور آئندہ پابندی ہوگی اس کو انٹری بھی نہیں دی جائے گی تو اس لیے وہ تو وہاں تو زبان بندی ہے اور وہاں محولی تبدیل ہو رہا ہے بلکہ دس دس فیٹ کے تقریباً والز بنائی گئی ہیں لکڑ کی اور فرانٹ پہ تو شیشہ نظر آ جاتا ہے لیکن عدالت سے بھی اتنا دور پھر جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں وہ تو ہمیں تقریباً ستر اسی فیٹ ہم دور بیٹھ کے وہ دیکھ رہے تھے تو وہ ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا تو یہ سارا محول اڈیالا جیل کے اندر کا تو کچھ اور ہی بتا رہا ہے تو یہ باہر کی باتیں جائے ہیں دیل آپ کو دیل کے اثرات نہیں آ رہے کہ یہ جلدی اقدام یہ ہوتا تھا کچھ لوگوں کو بڑی جلدی انٹرپیٹ کرنے کہ یہ بڑی جلدی جلدی فیصلے ہو رہے ہیں تو یہ باقی مقدمات میں بھی اوورال آپ کو یہ پکچر نہیں ملتی کہ یہ انقریب خان صاحب باہر آ رہے ہیں نہیں بلکہ ایک اور سیناریو بن رہا ہے کہ ایک طرف تو سائیفر اور ان کی اپیلیں چل رہی ہیں اور وہ ایک روٹین کی اپیلیں چل رہی ہیں مطلب ایسا نہیں ہے کوئی غیر معمولی معاملات ہو رہے ہیں لیکن دوسری طرف جو ان کا ٹرائل ہے ایک سو نوے ملین پونڈ کیس وہ بھی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے تو ٹریک ایسے لگ رہا ہے کہ ایک طرف اپیلیں اگر ڈیسائیڈ ہوں گی ان کی زمانتیں ہیں یا ان کی وہاں پہ بریت ہوتی ہے کسی کیسز میں تو دوسری طرف ان کا ٹرائل اگر کنکلوڈ ہو گیا وہاں سزا ہو گئی تو پھر ان میں اس میں ان کو قید جو ہے وہ کر لیا جائے گا تو یہ ایک سینیریو بن سکتا ہے کہ ٹریک اکٹھی جو دونوں جو چیزیں چل رہی ہیں ہائی کورٹس میں اور جو سیشن کورٹ ہے وہاں اور وہاں اڈیالا جیل میں جو ٹرائل چل رہے ہیں تو اس تناظر میں تو دیکھا جائے تو بہت جلدی باہر آنا شاید جو ہے وہ ایدھر سے اگر چھڑ بھی کہے تو وہاں پکڑے جائیں گے اب حضر سلمان نیازی صاحب آپ وکیل بھی ہیں اور پی ٹی آئی کے آپ کورٹ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں کیا کہیں گے آپ اس تجزیہ پہ دیکھیں آمر صاحب ڈیال اگر ہو رہی ہوتی پہلی تو میں کٹیگوری کے لیے کہہ دوں کہ کوئی ڈیال نہیں ہو رہی اور نہ خان صاحب کو جتنا ہم جانتے ہیں جتنی ہمارے پاس انفرمیشن ہے تو وہ ڈیال کریں گے بھی نہیں اور جہاں تک بات ہو رہی ہے اس چیز کی اگر ڈیال وہ کر رہے ہوتے ہیں اس کی کچھ نشانیاں ہوتی یا تو وہ پچاس روپے کے سٹامپ پیپر پہ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی میں چار سال لگت میں ڈیال ایکچولی is a bad word یہ پی ٹی آئی کے طرف سے یہ ڈیمانٹس آتی رہی ہے کہ ہمیں ایک فیرلیس کی ریلیف بھی نظر آئے کہ یہ ضروری مقدمات جو ہیں وہ نظر آئے جو پلیس ڈیال is a bad word آمر صاحب وہی آ رہا تھا نا کہ پچاس روپے کے سٹامپ پیپر پہ آپ باہر چلے جائے وہ ڈیال کی نشانی وہ ہوتی ہے یا پھر آپ باہر آئے تو آپ کو جہاز میں بیٹھے بیٹھے ریلیف مل جائے اور آپ کے پاس بائیومیٹرک ویریفیکیشن کرنے کے لیے بھی نادرہ کا عملہ جہاز کے اندر آئے یہ ڈیال کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں ہمارا صرف مطالبہ یہ ہے کہ جو ملک کا آئین اور ملک کا قانون کہتا ہے ہمارے ساتھ اس کے مطابق سلوک کیا جائے ابھی تک اگر آپ عدالتوں کو دیکھ لیں اب تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے جب سے اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کا لیٹر آیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے ریزائن کیا ہے اب ریسنٹلی ایک نائنٹھ میں کے جو جج صاحب کیس سن رہے تھے انہوں نے جو آرڈر پاس کیا ہے تو بلکل یہ بات تو کلیر ہے عدالتوں کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا تھا اور بلکل ان سے فیصلے لینے کی کوشش کی جا رہی تھی تو ہماری جو اپریہنشن تھی کہ ہمیں فیر جوڈیشل پروسس نہیں دیا گیا ایبن سپریم کورٹ کی حد تک جہاں ہمارے سے بلے کا نشان چھینا گیا وہ ڈی آر اوز والا کیس رات و رات چلا گیا ہم فائل کرتے ہیں پٹیشن تو وہ چلتی نہیں ہے لگتی نہیں ہے اس کو دن لگ جاتے ہیں فکس ہونے میں ہمارے خلاف پٹیشن آتی ہے تو رات کو گیارہ بجے بھی کیس لگ جاتا ہے تو ہم نہیں کچھ ڈیمانڈ کرے کوئی قانون سے باہر رہ کے ہمیں کوئی راب ایکسٹر ریلیف دے دے جو آئین کا آرٹیکل فور کہتا ہے یہ ہماری ڈیمانڈ ہے باقی جتنے پاپلر ہیں عمران خان صاحب ان کی پارٹی ہے وہ الیکشنز میں پتا چل گئے ہیں ہمیں کوئی فیور نہیں چاہیے فاؤنڈنگ شیئرمن ہے وہ اسی وقت جیل سے باہر آ جائیں گے ایشو یہ ہے جو پروسس چل رہا ہے اس وقت وہ بلکل ہمیں کمپرمائس لگ رہا ہے یا اس پہ بلکل ہمیں لگ رہا ہے کوئی پریشر ہے جس کی وجہ سے کرمیل جسٹس پروسس پہ ہمارا یقین نہیں رہا this is the whole thing ڈیل کی کوئی بات نہیں ہے ڈیل کریں گے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے ڈیل کرنے کی ہمیں کوئی فیور نہیں چاہیے ہمیں صرف چاہیے ملک کے آئین اور قانون کے بطابق ہمارے ساتھ سلوک کریں یہ کیسز کی اتنی سینکڑوں ہو گئے ہیں درجنوں کو کروس کر کے کہ حساب رکھنا جو ہے کونسی کہاں پہ پیشی ہے تو مگر میں سمجھتا ہوں یہ آنے والے دنوں میں بہت اہم جو ہے پیشرفت ہو رہی ہے اہم کیسز کی فرزامپل جو پندرہ اپریل کو عدد کیس کی سمار جو ہے ڈسٹرک سیشن جاج نے چوویس اپریل تک ملتوی کی ہے اس پہ عدد کیس میں مدعی کے وکیل کی جانب سے محلد مانگنے پر سمارت ملتوی ہوئی بدھ کو اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹرز پر مشتمل دو رکنی بینچ نے سائفر کیس میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں کی سمارت کی اور سائفر کیس کی سمارت جو ہے وہ بائی سپریل کو ہے اور انہیں سو ایک سو نفے ملین پاؤنڈ والا جو ریفرنس ہے صاحب دعالت نے سمارت انہیں سپریل تک مرتبی کر دی ہے تو مگر ایک امپورٹنٹ ڈیویلیپمنٹ اور ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ بار نے خط لکھا ہے سپریم کورٹ کو کہ آپ بینہ بدخلت سے بتعلق جو ہے وہ کیس سپریم کورٹ جو ہے اس کو سنیں اور عدالت عظمہ ہائی کورٹ جزیز کے خط کی روشنی میں شفاف تحقیقات کرائے فل کورٹ وہاں پہ ہونے جا رہا ہے ایک تو مگر ایک جج صاحب نے بھی ریکیوز کیا ہے آگے بھی ہم نے دیکھا کہ امپورٹنٹ کیسے سے کئی دفعہ امپورٹنٹ جج جو ہیں وہ ریکیوز کر سکتے ہیں انہوں نے آرگومنٹ بھی اپنے دی ہیں یا جا فریدی صاحب نے تو یہ اس بات کا امکان ہو سکتا ہے یا یہ فل کورٹ ہے اور ہونا چاہیے فل کورٹ تو ہوگا کیونکہ وہ بڑا کلیر کیا تھا چیف جسس کازی فائیسہ انہوں نے اور ان میں جنہوں نے ریکیوز کیا ہے وہ تو نہیں بیٹھیں گے لیکن اس کے بعد اگر مزید کو ریکیوز کرتا ہے تو وہ بھی نہیں ہوں گے باقی جو ججز بچیں گے وہ جو ہے وہ بیٹھیں گے اور وہ سنیں گے ہائی کورٹ بار اسوسییشن کی جو آج کی درخواست ہے وہ بنیاج طور پر فریق بننا چاہ رہے ہیں یہ موسٹ ریلیونٹ بار ہے کیونکہ ہائی کورٹ اسلامباد ہائی کورٹ کا معاملہ تھا تو اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن تو انہوں نے مانگا وہی ہے کہ تحقیقات کریں جو الیگیشنز اس خط میں لگائے گئے ہیں اور اس پہ سب سے امپورٹنٹ جو تین اپریل کا جو آرڈر تھا آرڈر آف دے سپریم کورٹ کا اس خود نوٹس اس میں ریجسٹرار جو ہیں پانچوں ہائی کورٹ کے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ پرپوزلز دیں اور اس پرپوزل میں انہوں نے یہی مانگا ہے کہ جو الیگیشنز آئے ہیں پچیس مارچ کے اس لیٹر میں ان کو کیسے اڈریس کیا جائے اور فیوچر میں کیسا کوئی میکنزم بنایا جائے اب وہ بڑا امپورٹنٹ ہے آمیر صاحب کے جو ریجسٹرار ہے وہ ریجسٹرار اپنے چیف جسٹس کو بتائے گا اور چیف جسٹس تمام ججز کے ساتھ کنسلٹ کر سکتے ہیں اگر تو ایسا ہو کہ تمام ہائی کورٹس اپنے اپنے تائیں کوئی فل کورٹ بلا کے اس میں پرپوزلز جو ہے وہ بنائیں جوائنٹلی بنائیں اور سپریم کورٹ میں لے کر جائیں تو میرا یہ خیال ہے وہ جو جو جوڈیشل کنونشن والا جو کنسیپٹ اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز نے دیا تھا تو انڈیریکٹلی وہ بھی ہو جائے گا کہ تمام ہائی کورٹس کے تمام ججز کا جو انپوٹ ہے اس میں آ جائے گا کہ ان معاملات کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے کیسے اس پر میکنزم بنانا چاہیے تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں جو سٹیک ہولڈ باقی تو گورنمنٹ ہے پاکستان بار کانسل ہے وہ اپنا اپنا ویو دے چکے ہیں لیکن لاہور ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ ہے جا سندھ ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ بلوچستان اسلامباد ہائی کورٹ خاص طور پر ہے اب اسلامباد ہائی کورٹ نے بھی پرپوز کرنا ہے کہ ان معاملات کو کیسے ٹیکل کیا جائے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ریجسٹرار چیف جیسس کو بتائے اور چیف جیسس خود ہی بنا کے بھیجے اور وہ جو اڈریس کیے تھے ایشیوز ہائی لائٹ کیے تھے اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے جیجز نے وہ یوں کہ تو ہی پھر رہیں گے اگر کنسلٹی نہ کیا جائے تمام جیجز کے ساتھ تو یہ بہت اس میں ایمپورٹنٹ ہے تین اپریل کی آرڈر میں اب اوزر ایک بڑی کیلیبریٹڈ اورگنائز کسم کی کیلیبریشن نظر آتی ہے کہ جہاں کیسز کوئی سلوڈ آن کرنے کی زورتہ وہاں لمبی پیشیاں آ جاتی ہیں اور جس طرح ابھی ساکر نے اندیشہ بیان کیا ہے کہ ون نائنٹی پہ جو ملین ڈالر کا کیس ہے وہ ایک دم سپیڈ اپ ہو گیا ہے تو شاید یہاں سے اس طرح کے امکانات وہ جس کے ظاہرہ سر جدس کیسز ہم کیا کہہ سکتے ہیں معلی struck یہ جو پیشوں کی جو ایک آتیا انیویجویل ہے اس پہ تو بات کر سکتے ہیں نہیں کہ نہیں بالکل کر سکتے ہے آپ discuss کر سکتے ہیں اچھا اس میں میں آپ کو ایک بڑی سی مزے کی بات بتاؤ اس کی ہیرنگ تھی ایک مہینہ پہلے اور شاید ڈیڑھ مہینہ پہلے میں مجھا تو خان صاحب اٹھے اگدم کہتے میں نے جج صاحب سے بات کرنی ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے پھر ہمیں گیا آگے وہ چلتے جا رہے تھے میں ان کے پیچھے پیچھے تو اگدم انہوں نے جج صاحب کو کھڑے ہو کے کہا جج صاحب اس میں بھی آپ نے سزا تو دینی ہے جلدی ڈیسائیڈ کر دے کوٹ کا ٹائم اور پیسہ ضائع نہ ہو تو اس وجہ سے دیکھیں جب جوڈیشل پروسس جب آپ کا ہمیں لگے کہ it's not fair تو بالکل ساکب صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے یہ دو تین میں کیس چلا کے بارہ بارہ پندرہ پندرہ گھنٹے کی ہیرنگ کر کے ڈیسائیڈ کر کے کنوکشن بھی آ جاتی ہے آپ کا رائٹ ٹو ڈیفینس بھی بائی پاس ہو جاتا ہے تین سو بیالیس کی سٹیٹمنٹ کا رائٹ بھی آپ کا بائی پاس ہو جاتا ہے آپ کو وٹنس نہیں لانے کی اجازت نہیں دی جاتی اور ساتھ ساتھ اگر کھیجنا ہو کہ اس کو لمبا کرنا ہو اب جس طرح عددت والا کیس ہے وہاں پروسیکوٹر صاحب پہلے تو جب ٹرائل کر رہے تھے تو بارہ گھنٹے کھڑے لے ٹرائل کرنے کے لیے اب ان کے پاس پندرہ منٹ نہیں ہے اپیل سٹیج پہ آکے اس کیس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کیونکہ میرٹ پہ کیس بنتا ہی نہیں ہے وہ کس مو عدالت ہوئی ہے اب وہاں پہ جج صاحب اس کو لمبی تاریخ دے دیتے ہیں یہ پروسیکوٹر صاحب کبھی بیزی ہیں کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر گئے ہوئے ہیں وہاں پہ بالکل عدالت کا ٹائم ضائع نہیں ہو رہا وہاں عدالت اس کو ٹائم دے رہی ہے لیکن یہی اسی کیس میں جب عدیالہ میں ٹرائل ہو رہا تھا تو عدالت نے بارہ بارہ گھٹے سنا پوری پوری رات کیس سنا اور پھر خاور مانکہ کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کی ریکارڈنگز بھی لیک ہو رہی ہیں ج تیوڈیشنل پروسس پہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہماری ریزنبل اپریہنشن ہے کہ اس میں ہمیں لگتا ہے کہ پروسس جو ہے اس میں انٹرفیرنس ہے وہ امپارشل نہیں ہے اس وجہ سے یہ کنوکشنز سیکیور ہوئی ہیں اس کا سارا ریزیلٹ یہی بنتا ہے یہ ساکیب کہیے گا ایک تصویر بھی آئی تھی اڈیالہ جیل سے اور ابوزار جو ہے وہ بڑے خوش نظر آ رہی ہیں خان صاحب کے ساتھ کھڑے وہ تصویر بھی بڑی اسٹوریکل جو ہے اس کا وہ پوڈیو صاحب اگر مل سکے تو دکھائیے گا جو ہے وہ ابوزار صاحب اگر بیجیں وہ آمر صاحب وہ پہلے میرے پہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ میں نے کرائی ہے میں تو اس میں وکٹم ہوں جس کی تصویر کھیچی ہے تو میرا تو رائٹ بنتا ہے مجھے بھی بنتا ہے یہ کیا تصویر ہے اس کا کیا سیاکو سباہ کیسے لیگا میں کومنٹ نہیں کہہ سکتا ساکیب کہ یہ توشہ خانہ کی لمبی لمبی خان صاحب کی کیس میں پڑھتی نہیں پیشیاں نواز شیف صاحب نے توشہ خانہ کا یوں کر کے اتنے سالوں سے چل رہا تھا اور وہ بتایا نہیں انہیں توشہ خانہ سے لی نہیں انہیں تو پول سے لی تھی اور اس کے اندر کیا اخراب یہ اور وہ جو پہلے بتایا جاتا تھا غالباً کہ یہ یہ طور پر فیک کاؤنٹ ہے انہوں نے کہا یہ بلکل فیک کاؤنٹ نہیں ہے وہ یوں کر کے چھٹی ہو گئے اور اب یہ بلکہ کہا جا رہا ہے کہ جناب بھی یہ نیب کی وہ سندھ کی میں دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا یہ پیک اپ کریں یہ سارے یہ دالتے ہیں بلکہ یہ ان کو دوسری طرف کر دیں یونکہ نیب کے رول ہی کم ہو گیا ہے اور یہ کے پاس کیسز جا رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ نیب کو مخصوص کیسز میں ایسی کوئی ڈائریکشن ملتی ہے کہ وہ اب جو نواز شریف صاحب کے جو کیسز تھے جو ایون فیلڈ کے پنامہ ریلیٹڈ جتنے بھی تھے ان تمام کیسز میں بھی انہوں نے یہی اس طرح کی موقف لیا کہ پہلے پراسیکیشن اور تھی تو انہوں نے یہ موقف لیا تھا تو اب ہم سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسز تو بنتے ہی نہیں تھے یا اس سٹیج پہ ان کو اب ختم کرنا چاہے تو کر دیں تو اس میں بھی حالت یہی ہے کہ تقریباً دوہزار انیس بیس سے یہ کیسز چلتے آ رہے ہیں اس میں پی او جو ہے ڈیکلیر کیا ہوا تھا نواز شریف صاحب کو اور ان کی جو پراپٹیز اٹیچ ہوئیں پھر اس میں جی ان کو بیش دیں اور ایک لمبا پراسس ہوا ہائی کورٹس میں کیسز آتے رہے اور اس وقت نیب کا موقف یہ تھا انہوں نے کہا نہیں آپ نے جو گاڑی آپ کو ملی تھی گفت اس میں توشہ خانہ میں وہ آپ دوہزار آٹھ میمین نہیں لے سکتے تھے ریٹیر نہیں کر سکتے تھے پھر پول کی گاڑی میں الگ سے معاملہ ہے کہ پول کی گاڑیاں اس طرح تو نہیں تقسیم ہو سکتی اس میں ابھی بقاعدہ نلامی کا ایک پورا پروسیجر ہے جس طرح یمران خان صاحب کی جب گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت کچھ گاڑیاں جو نلام ہوئی تھی اس کا پورا اشتہار آیا کمپیٹیٹیو ایک پراسس ہوا اس میں آئے ایسا نہیں ہوا کہ ان کو دے دی گئی پھر اس وقت جو نیب کا موقف تھا کہ یہ جو فیک اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ادائدگیاں ہوئی ہیں اب وہ موقف بھی تبدیل ہو گیا ہے تو نیب بھی وقت کے ساتھ نیب کے موقف میں بھی جو ہے وہ کافی بڑی تبدیلیاں آتی رہی ہیں اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ خان صاحب کے خلاف جو کیسیز ہیں یہ بھی دو سال کے بعد وہ کہیں گے کہ یہ تو شاید جو ہے وہ وہ اوپر نیچے تھے یہ پرانی زمانے زمانے کی بات ہے اب ازور ٹائم تھوڑا ہے ہمارے پاس میں کوئی کلی ایک اور فڑا ایمپورٹن ڈیشو ہے میں آپ کے بیو چاہتا ہوں کہ یہ ٹویٹر جو کہ آپ ایکس کہلاتا ہے یہ کافی مہینوں سے پہلے ہمیں بتایا جاتا ہے یہ ٹیکنیکل ریزنز ہیں مان لیا ہے داخلہ نے جو خط دیا ہے میں نے کہا جی کیونکہ چیف جسٹس کی شان میں بہت زیادہ گستاقی ہو رہی تھی اور یہ کابو نہیں شرپسند ناصر آ رہے تھے اور ایکس والے جو ہے ہمارے ساتھ تعبو نہیں کر رہے تھے وہ یہاں بے ریجسٹر نہیں ہیں تو لہٰذا یہ قومی مفاد کے اندر اور انتشار سے بچنے کے لیے یہ ہمیں یس کرنا پڑا ہے تو کیا کہیں گے نہیں نہیں دیکھیں آمیر صاحب کوئی کسی ایڈیویجیول کی شان میں گستاقی نہیں ہوتی اس ملک میں انہوں نے دو چیف جسٹس کے کندر کے اوپر بلدوگ رکھ کے چلا دیا ہے چیف جسٹس صاحب باہر پر کہہ چکے بھی ویسے کہ میں نے کہا ہی لی نہیں دیکھیں ہماری عدلیہ کا بھی قصور ہے اس میں ہر کوئی جسٹس اثر من اللہ نہیں ہوتا جو فریڈوم آف سپیچ پہ جنرلی بلیو کرتے ہیں ہمارے چیف جسٹس صاحب کے بھی ریمارکس ہیں کہ اسی ہمارے ٹوٹر کے بارے میں انہوں نے کچھ ایسا ریمارکس دیا ہے اپنی عدالت کے اندر تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے برداشت کسی کے اندر نہیں ہے کرٹیسزم فیر بھی ہوتا ہے غلط بھی ہوتا ہے لیکن انڈا ایڈر تا ڈے فری مارکٹ آف آئیڈیاز ہوتا ہے جو غلط چیز ہوتی ہے وہ لوگ ریجیکٹ کر دیتے ہیں ہمیشہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں جو قانون ہے نا جو رولز بنے ہوئے ہیں پی ٹی ای ایکٹ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کوئی ابجیکشنیبل چیز لگی ہوئی ہے کسی سوشل میڈیا پلائٹ فارم پہ تو آپ کمپلینٹ ڈائر کر کے اس کو ریموف کرا سکتے اس خاص چیز کو لیکن پوری میڈیا پلائٹ فارم اگر آپ بین کرتے ختم کرتے نہ وہ قانون میں گجائش ہے نہ آپ کے ملک کے آئین میں گجائش ہے آرٹیکل انیس فیڈم آف سپیچ آرٹیکل نائٹین نے رائٹ ٹو انفرمیشن اس کی بالکل کلیر وائلیشن اگر آپ ٹویٹر بند کر دیں گے ایکس بند کر دیں گے اور حد دیکھیں یہ خود ہمارے حکومت جو ہے یہ ٹویٹر پروکسی سے یوز کر رہی ہے اس کے آفیسر یوز کر رہے ہیں ہماری سی ایم پنجاب یوز کر رہی ہیں اور ایک طرح بات کی جاتی ہے کہ الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے جو انٹرنیل ریلیٹڈ جو سائبر کامرس ہے وہ تین بلین ڈالر ہو گئی ہے اور انڈیا میں تو کئی سو بلین کو بھی شاید قریب قریب پہنچ رہی ہے تو یہ اس کو پڑھانے کی ضرورت ہے تو یہ ایک قسم کا نقصان ملکی ایکانومی کو بھی ہے بہل اس میں بات کرتے رہیں گے بہت بہت شکریہ بزر آپ کا بھی ساکے باب کا بھی آئیں گے تو پھر بات کریں گے انڈین الیکشن پہ جس طرح بڑی مجھے تشویش ہے کہ ہمارے ہاں نیکسٹور سب سے امبارڈن ملک جو ہمارے لیے ہے جس پہ ہمیں نظر رکھری چاہیے الحمدللہ کسی نے غوری نہیں کیا کہ اس کے کل الیکشن ہو رہے ہیں تو بات کریں گے اس پہ جی ویلکم بیک ہم بات کریں گے بھارت کے انتخابات پہ اور ہمیں جوائنٹ کیا ہے نروپا سبرہ منیم نروپا کو عزاز حاصل رہا ہے کہ یہ پاکستان میں کئی سال غالباً پانچ سال کارسپونڈنٹ انڈیا کے میجر جریدوں کی رہی ہیں اور یہ بڑی امپارٹن پوزیشنز پہ وہاں پہ ایٹوڈیل سٹاپ میں رہی ہیں ہندو میں بھی رہی ہیں انڈین ایکسپریس پہ بھی رہی ہیں اور دو کتابوں کی مصنف ہیں اور تیسری کتاب لکھنے جا رہی ہیں اپنی if I'm not wrong تو نروپا سے ہم پوچھیں گے مگر میں چاہوں گا نروپا پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یہ بھی عزاز حاصل ہو گیا ہے کہ پاکستان میں لیے بلکہ آپ کے لیے خبر ہے کہ پورے پاکستان میں ابھی تاکہ in the run up to the election انڈین election کا میں نے کہیں ذکر نہیں دیکھا electronic میڈیا پہ اور آج بھی میں خاص طور پہ دیکھتا تھا پرائم ٹائم کے اندر کسی خبر میں بھی ذکر نہیں تھا تجزیہ analysis تو دور کی بات ہے تو یہ کیونکہ آپ پاکستان میں رہ کے آئیں ہیں اس کو good اور bad جیسے مرضی interpret کر لیں پہلے تو یہ ایک خبر ہے اور میرے لیے خود یہ بڑی احرانی کی بات ہے کہ انڈیا بارحال should be very important to us کہ ہمیں کم از کم یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ وہاں کل election ہے یہ خبر بھی نہیں کہیں چلی اور election جو ہے وہ یہاں میں صرف ناظرین کو اب دو تین میں نورپا سے تجزیہ لیں گے آپ کو میری آواز آ رہی ہے نورپا جی جی آ رہی ہے اب election کل سے شروع ہو رہے ہیں انڈیا کے اور وہاں پہ ہمارے سے مختلف سلسلہ ہے یہ جون فرس تک چلے گا تو یہ تقریباً گیارہ اور تیس بیالیس قریب دن کے قریب ہوں گے فیزز بھی ہوں گے اور ان کے ہاں exit پولز کے اوپر جو ہے وہ پابندی ہوتی ہے اور اس دوران آج تک کبھی یہ leak نہیں ہوتا کہ data کیونکہ اگلے جو stages ہوتی ہیں وہ effect ہوتی ہیں صورتحال یہ ہے کہ سب سے important question تو وہ یہ ہے کہ موڈی صاحب وہاں پہ تیسی دفعہ وزیراعظم بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں اور اگر بنتے ہیں تو ان کی party claim کر رہی ہے کہ وہ چار سو سیٹیں لے کے جائیں گے جو کہ صرف راجیف گاندی کو یہ عزاز حاصل ہوا تھا اور اگر وہ تیسی دفعہ پرائیم نسٹر بنتے ہیں تو یہ صرف نیرو صاحب کو یہ عزاز حاصل تھا اور چار سو میں سے وہ ان کا claim یہ ہے کہ تین سو ستر ہم خود لے کے جائیں گے اور تیس ہمارے allies کی آئیں گی اور ان کے جو مخالف ہیں وہ اس دفعہ وہ allies نے مخفف ہے انڈیا اور انڈیا سے بنتا ہے انڈیا national development inclusive alliance اور انڈیا کے نام سے وہ کھڑے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے claim ہے کہ وہ 180 سے زیادہ بی جے پی لینے نہیں پائے گی اور 543 کا house ہے تو اس سے آپ حساب لکھنے کاربن 272 کے قریب جو ہے اس پہ government بنتی ہے تو یہ ہے وہاں کی numbers کی situation وہاں کی تھوڑی سی different یہ ہے کہ پچھتی دفعہ جو 2019 کے اندر انہوں نے 39% بی جے پی نے vote لیا تھا اور 61 جو ہیں ان کے خلاف پڑھا تھا مگر کیونکہ divisions رہتی ہے اور یہ division کی وجہ سے دو دفعہ پہلے بھی بی جے پی یہ جیتی رہی ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اس دفعہ یہ انڈیا کے نام سے کٹھے یہ ووٹر کو بھی کٹھا کر پائیں گے یا ایک division نظر آئے گی ایک دوسرا ایک important بات میں بتاتا جاؤں کہ پچھتی دفعہ جو یہ 39% بورٹ جو لے کے گئے تھے اس کے 2019 میں اور اس کے اندر ایک بہت بڑی advantage تھی کہ دو ہزار دو سو تیرہ سیٹے two one three سیٹ چھو تھی وہ انڈیا کی نورتن پٹی سے آئیں تھی اب نورتن پٹی میں آپ ہمچل سے شروع ہو جائیں تو ڈلی بھی آ جاتی ہے ہریانہ بھی آ جاتا ہے راجستان مہاراشترا مدیہ پردیش گجرات اتر پردیش بیہار اترا کھنڈ ہمچل یہ تمام آ جاتے ہیں تو وہاں ایک قسم کی بہت زیادہ massively یہ سیٹس لے کے گئے تھے اس طرف وہاں صورتحال ویسی نہیں ہے نورتن پٹی میں خاص طور پر ڈلی فرزامپل وہ ہار چکے میں ہیں اور غالبان ابھی تک جاید وہ جیل میں ہیں وہاں کے چیم منسٹر تو باقی میں باقی details کی طرف تو جاؤں گا یہاں basic concept ہے کہ لوگوں کا big question ہوتا ہے کہ بوڑی صاحب تیسری دفعہ وزیعظم بندیں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے تو یہ تو after the elections ہی پتا چلے گا پر وہ fully confident ہے کہ وہ بننے جا رہے ہیں اور جو anecdotal evidence ہے ابھی تک جو newspapers یا میڈیا کی coverage ہے اس میں اس کو دیکھ کے یہی لگ رہا ہے کہ شاید بی جے پی ہی واپس آئے گی but یہ اس پہ doubt ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ چار سو سی چار سو چار سو پار یا تین سو ستر پار یہ وہ کس calculation سے کہہ رہے ہیں یہ ابھی کسی کو سمجھ نہیں آیا کیونکہ ان کے پاس مطلب مطلب آوٹ گوئنگ پارلیمنٹ میں تو یہ جو آپ northern states کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ وہ saturation point پہ پہ کچھ گئے ہیں تو یہ باقی جو seats ان کو ملنے ہیں assuming کہ ان کو تین سو مل ہی جاتے ہیں تین سو تین باقی seats کہاں سے ملیں گے تو یہ ایک بہت بڑا question ہے اور ان کی نظر جو ہے بیسیکلی وہ ہے southern states پہ کیونکہ southern states جو ہیں وہ بی جے پی کے اتنے زیادہ votaries نہیں ہیں especially جہاں پہ میں اس وقت بیٹھی ہوں which is tamil nadu and i am sitting in chennai chennai ویسے most pakistanis میں جب وہاں رہتی تھی مجھے لگا کہ people don't know where it is تو میں سمجھاتی تھی کہ جہاں پہ چپوک stadium ہے چپوک stadium مجھے بھی ایک دفعہ جانے کا اتفاق ہوا تھا تو وہ مجھے ایرانی سے hotel والے دیکھی جا رہے تو مجھے حساس ہوا میں نے پوچھا ہی سورتی آلات چاکی آپ نے explain کیا آپ نے جاری رکھے گا یہاں پہ basically جو پارٹی ہے in power it's a regional پارٹی it's called it's a Dravidian party the Dravidian party is a Dravidian ideology basically which is you know it will take too much time to explain it to you but it's a political ideology it's also about a hundred years old the roots of it are a hundred years old and it's social justice کا بہت بڑا element ہوتا ہے and it is supposed to be a rationalist party تو یہ اگدم it's just the opposite of the BJP in a sense of in a manner of speaking تو اس کے ساتھ ہے ٹکر BJP کا Tamil Nadu میں جہاں پہ کل actually جو first phase آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کل شروع ہے تو کل first phase شروع ہے اس میں سو سیٹوں پہ لڑائی ہوگی مطلب پورے انڈیا میں اور اس میں چالیس سیٹ پہ تمیل نادو کے 39 ہے اور تمیل نادو کے ساتھ ایک یونین territory ہے پاندیچری وہاں کا ایک سیٹ ہے تو یہی پہ ہے basic this is where Modi has focused a lot of energy یہاں پہ more than 10 times آچکے ہیں بہت کم سمیم میں so it's BJP is really focusing they want to make an impact in تم bastion ہے جو انہوں نے ابھی کا conquer نہیں کیا ہے تو let's see what happens maybe they get seats from here but there is a feeling کہ they are not as well placed it نہیں ان کی اچھی performance نہیں رہ گی جتنی پہلے تھی in states like Maharashtra اور Bihar where they are ان کے own alliances اتنے confused ہو چکے ہیں کہ شاید ان کو وہاں پہ اتنے seats نہیں ملیں گے جتنے 2019 میں ملے تھے اور اس election میں کوئی 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 اتنا ایک ایک اموشنال issue کوئی ہے نہیں جسے کوئی ایک ایک ویو ہے ایک فاور of you know the BJP if there was a wave then maybe the 400 makes sense but as of now you don't see a wave and the big issues in this election are basically more and he is still the most popular leader not Rahul Gandhi so we have to wait and watch this is a very long election one of the longest in Indian history and I can understand because even Indians are little I think they are more interested in this cricket chal raha hain a PL and I think people's attention is there rather than on the elections quickly 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 کہ hemahra he number is liye better kertay ke chai woh 3 70 nah le pae mager ager two third majority constitutional amendment ke unke pas numbers a jate a to pher ye ik imkaan possibility is bat kio sakte hi ke wo secular India ki jai Hindu rashtra ka jo sunt te hain woh us taraf bharat ko dhkail de تو ہاو مچ پاسیبل ایسی ہے مجھے ایسی ہے مجھے ایسی ہے آپ کے آپ کے ساتھ باتئے ہیں اور کبیر myślę کبیراتی پیشنیٹ مفترین کبیراتی کی تقیریت بسیاری ایسیم باپر پیشنیٹ کبیراتی جنگیر تو کبیراتی چیز سکترین اکیم کبیراتی جنگی ہے کبیراتی خانی دنیا کبیراتی کی تکشید کہ ایسا نہیں ہونے جا رہا ہے so one doesn't know what to believe right now but people do people who are anti-BJP people who are not there in their constituency they do fear کہ ایسا ہونے جا رہا ہے one can only hope کہ ایسا نہیں ہوا because we have been the only country in this whole region that has had a secular constitution from the start I mean secular entered the constitution only in the 70s but in spirit it was a secular constitution from the very beginning and I do hope کہ ایسا you know there will be no reversal and in recent days I think the prime minister has actually denied it he said کہ ہم constitution بدن لے نہیں جا رہے and these are all rumours that congress فیلا رہی ہے لوگوں کو ڈرانے کے لئے let's hope not کیونکہ ہمارا ملک تو ہم نے تو اسلامی بنا دیا مگر بھی look up to india conveniently کہ it's a secular ملک ہے so بھال it was very educative we'll keep bothering you تو ہمیں break لینی پڑ رہی ہے بہت بہت شکریہ نروپما سوبرمنیم thank you amir thank you welcome back بات کریں گے باسم پہ اور ہمارا یہ پورے خطے کے اندر یہ ایک موسمیاتی تفدیلیاں آئی ہی ہیں دبائی بھی ڈوبا ویب اوغانستان میں چتر لوگ مر گئے ہیں پورا پوری دنیا میں ویسے تو یہ مسئلے ہیں اور پہلے ہم فوکس کرنا چاہیں گے پاکستان کے اندر جہاں بھی 65 لوگ اب تک جا چکے ہیں خاص طور پر کے پی اور بلوجستان میں 65 لوگ خلاق ہو چکے ہوئے ہیں ساؤت و پنجاب میں غیر موسمی بارشوں سے پہلے ہی فصلے تباہ ہو سکی ہیں اور اب جو ہے سنٹرل پنجاب میں یہ بادل آ رہے ہیں اس بات کا خطرہ ہے کہ اس وقت کٹائی کے لیے فصل تیار ہے اور حکومت دیر ہو گئی ہے تو ہمارا تو اگسٹانشلیسٹ ٹیشو بن جاتا ہے اور ہم کرائیسز میں آپ ابھی ذکر کر رہی تھی کہ یاد کرتے ہیں اس موقع پہ تو اگین لازٹ ایئر بارشیں دی ہیں آپ سے آپ کو بلایا تھا سوری بلایا تھا پلیس تو ایکسپلین کریں ہمیں تعرف کی مہتاز نہیں ہے فاطمہ یامین مہر موسمیاتی تبدیلی تینکیو سو مچ آمیر صاحب بہت خوشی ہے آپ کے ساتھ دوبارہ مل کے سال بعد نہیں اصل میں مسئلہ یہ کہ یہ جو بارشیں ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ بارشیں ہم اپریل میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ اسلامباد میں رہتے ہوئے ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ اپریل میں ایک نئی سردی کے لہراتی ہے پھر ہم رضائیاں نکال لیتے ہیں پھر واپس چلی جاتے ہیں مسئلہ یہ کہ لاسٹ یئر ایک خبر آئی تھی دوہزار تیس میں وہ خبر یہ تھی کہ اس وقت دنیا کے جتنے بھی سرفیس وارٹر ہے جس کے اندر ہمارے سمندر اور دریاء اور یہ سب آتے ہیں ان کا جو ٹیمپریچر ہے اس نے سارے ریکارڈ دوڑ گئے ہیں اب اس خبر کو ہمارے ہاں اتنا زیادہ نوٹ نہیں کیا گیا اور چھے مہینے بعد ہم نے اس کو یاد کیا لیکن اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب پانی کی ستا کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ بڑھ جائے تو آپ کی جتنے بھی موسمیاتی جو سسٹمز ہوتے ہیں جس کے اندر ہوا کا سسٹم ہے رین فال کا سسٹم ہے بارشوں کا وہ سارے ڈسٹرپ ہوتے ہیں اب آپ نے کہا دوبائی میں جس طریقے سے سراب آیا ہے سب کچھ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے چھتر سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے لیکن وہ بارش کی مقدار زیادہ ہوئی ہے جو کہ ایک سال کی بارش ایک دن میں پڑ گئی ہے لیکن پاکستان کے اندر یہ بارشیں ہوتی ہیں اب ہم جو ہے ہمیشہ کسی نہ کسی قسم کا نقصان سہتے ہیں اور پھر ہم ان سب کی روحوں کو ہم مغفرت کی دعا کر کے پھر ہم پوچھتے ہیں کہ یہ فوت کیوں ہوئے یہ اس بارش کے وکٹمز کیوں بنے مسئلہ یہ ہے کہ بارش کا قصور نہیں ہے اس کے اندر جس سسٹم کا وہ انسان لوگ جو ہم لوگ حصہ ہیں اس کا قصور ہے وہ سڑکیں اگر آپ نے پشاور کی سڑکیں دیکھی ہوں وہ فوٹیج سم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد میں گورا ہے کوئٹا ہے سب جگہ ہے وہ اتنی آپ نے سڑکیں مٹیلک بنا لی ہیں روڈز بنا لی ہیں اس میں ڈرین سسٹم کہا ہے وہ جو پانی ہے اس کو کہیں جانے کی جگہ چاہیے پانی کا کام ہے اس کو جگہ چاہیے اب پانی جب انچائے سے نیچے آتا ہے سمپل فیزکس ہے کانیٹک انرڈی ہے وہ تھوڑا سا پانی بھی فلیش فلڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ وزن کے ساتھ نیچے جانا چاہتا ہے لیکن اس کو نیچے جانے کا راستہ نہیں ملتا تو وہ کہاں جائے گا وہ ہمارے گھروں میں کہ آپ بھی بتا گئی تھی اور یہ سبق تھا کہ یہ this is here to stay یہ اب مسئلہ ہے اور یہ رہے گا ہمیں ایڈجسٹ اس کے ساتھ کرنا پڑے گا ہم نے اب یہ کہہ رہی ہیں ایڈجسٹ نہیں کیا نہیں ہم نے بالکل بھی نہیں کیا اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا اتنی بارش ہونی ہے تو یہ غلط ہے دنیا کی ساری فورکاسٹ ایجنسیز ایسی ہیں جس میں سے فلڈ فورکاسٹ ایجنسیز ہیں آپ نے ان کی سرویس لینی ہوتی ہے نا اینول فی کے اوپر آپ ان سے سرویس لیں آپ بتائیں چھ مہینے پہلے یا چار مہینے پہلے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے علاقوں میں یہ فلڈ فورکاسٹ ہوگی تو ہم اس کے حساب سے تیاری کیوں نہیں کرتے اور پھر بھی انجیوزول بھی کافی ہوتا ہے انجیوزول بھی ہوتا ہے آپ اسلامباد میں تو بارشیں ہوتی تھی ساؤتھ و پنجاب میں اس محصل میں بارشیں نہیں ساؤتھ پنجاب میں کم ہوتی ہیں یہ آپ کی بات صحیح ہے وہاں پہ کوئکلی لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہماری گندم کی فصل کو اثر پڑا ہے لیکن جو گندم کی فصل کی فورکاسٹ دیکھئے اس میں پاکستان کی گندم کی فصل بہت اچھی ہوئی ہے سوائے ان علاقوں میں جہاں بہت زیادہ خوشکی رہے ہیں جو کہ سندھ کے ساؤتھ سائٹ کی زیادہ تر علاقے ہیں لیکن پنجاب میں پھر بھی سیلاب کی وجہ کے آنے کے باوجود پھر بھی گندم کی فصل رہی ہے ہمیں نقصانات ہوں گے اس کے اس کا کوئی شک نہیں ہے لیکن ہمارا مسئلہ کچھ اور بھی ہے گندم کی فصل کا نقصان ہمیں بارشوں سے نہیں ہوتا جتنا ہم ذریعی زمین کو چھوٹا کرتے جارہے ہیں کم کرتے جارہے ہیں اتنا ہوتا ہے خادمہ آپ کو ہم تنگ کہتے رہے ہیں I'm sorry for shortage of time it's such a big topic بہت بہت شکریہ it was very educated ناظرین بس یہ دعا کریں کہ آج رات سنٹرل پنجاب میں بارش نہ ہو ورنہ لاکھوں کروڑوں لوگ بھوکے مرنے جانے کا ان کا امکان ہو سکتا دعا کریں سنٹرل پنجاب میں جن کی فصلے پڑی بھی بارش نہ ہو موسیقی